ملک کے طول و عرض میں سنی کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا آل پاکستان سنی کانفرنسز اس کا انعقاد انشاءاللہ انیس فروری کو منار پاکستان پہ انشاءاللہ کیا جائے گا آج کا یہ ایوان اہلِ علم اور اہلِ فضل کا ایوان ہے اس کے تمام شرکا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹو نائنٹی فائیو سی کے خلاف حرزہ سرائی پر مکمل پابندی لگائی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا علیہ وآشہابہ اجمعین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ وآشہابہ یا سیدی یا خاتم المعصومین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر تمام ایوان اکبال لاہور میں تاریخی خطبہ کنوینشن انعقاد پذیر ہے اس وقت اس خطبہ کنوینشن کا اعلامیہ پیش کیا جا رہا ہے اعلامیہ کی گیارہ شکے ہیں اور ہر شک پر آپ حضرات کی منظوری درکار ہے اور اس کے بعد یہ اعلامیہ پریس کھو دیا جائے گا سب سے پہلی شک یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی اکثریتی آبادی کے عقائد و نظریات کے تحفظ کے لیے آنے والا نیا سال دو ہزار تئیس اس کے اندر ملک کے طول و عرض میں سنی کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا آپ سارے حضرات اس کی تائید کرتے ہیں ہماری تمام تر جد و جہد عبادات آمال شالحہ سب کی قبولیت کا مدار صحت عقیدہ پر ہے اور اس وقت عقیدے پر بڑے تند و تیز حملے ہو رہے ہیں اس کے مقابلے میں تحفظ کا فریضہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو چکا ہے اس بنیاد پر ان کانفرنسز کا انعقاد اس ٹائٹل کے ساتھ ناگزیر ہے اور انشاءاللہ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں بڑے مقامات پر یہ کانفرنسزیں منقد ہوں گی دوسرے نمبر پر جو مرکزی کانفرنس ہے آل پاکستان سنی کانفرنس اس کا انعقاد انشاءاللہ انیس فروری کو مینارے پاکستان پر انشاءاللہ کیا جائے گا یہ کانفرنس دن کے ٹائم صبح آٹھ بجے سے شروع ہوگی اور نمازی اثر تک انشاءاللہ جاری رہے گی دن دھیارے دنیا کو بتایا جائے گا کہ مینارے پاکستان کے وارث زندہ ہیں اور پاکستان کے وارث زندہ ہیں انیس فروری دو ہزار تیس کو مینارے پاکستان کے سائطلے تاریخی آل پاکستان سنی کانفرنس کے انعقاد کی کیا آپ لوگ تائید کرتے ہیں آپ کی تائید اور حمایت سے اعلامیہ کی یہ دوسری شک بھی میڈیا کے سپرد کی جا رہی ہے انشاءاللہ اس کانفرنس کی تیاری کے لیے کنونشنز کا انعقاد کیا جائے گا اور اس سلسلہ میں بائیس جنوری کو جامعہ جلالیہ رزویہ مظل الاسلام داروغہ والا لہور میں خصوصی طور پر ہمارے فوضلہ کا قوت اسلام کنونشن منقد ہوگا نمبر چار سن دو ہزار تیس کو تحفظِ اقیدہِ ختمِ نبوت و ختمِ معصومیت کے طور پر منایا جائے گا اس کی بھی آپ لوگ حمایت کرتے ہیں پانچویں نمبر پہ خطبہ کنونشن ملک میں پائی جانے والی دیشتگردی کی حالیہ لہر پر تشویش کا اظہار کرتا ہے اور حکومت اور سیکیورٹی فورسز سے برپور مطالبہ کرتا ہے کہ دیشتگرد کسی نرمی کے مستحق نہیں ہیں ان کے نیٹ ورک کو مکمل طور پر ختم کیا جائے کیا آپ سارے شورکائز کی حمایت کرتے ہیں چھٹے نمبر پہ ایک شخص جس کا نام زہد زفر ہے وہ لیہ کا ہے اس نے گمبد خزرہ کے خلاف نہائیت ہی نازیبہ جسارت کی ہے اور اس زمن میں وہ مبینہ طور پر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جرم کا مرتقب ہوا ہے اس شخص کو رہا کیا جا رہا ہے ہم اس کی رہائی کو مسترد کرتے ہیں اور حکومت پاکستان اور اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شریعت اسلامی اور آئین پاکستان کے مطابق اس شخص کو سزا دی جائے کیا آپ اس کی سزا کے بارے میں مطالبہ کرتے ہیں آٹھوے نمبر پر مختلف مواقع پر لیبرلز کی طرف سے ٹوئی نائنٹی فائب سی کے خلاف ارزہ سرائی کی جاتی ہے آج کا یہ کنونشن جس میں جلیل القدر پیران طریقت شیوخ الحدیث محدثین مدرسین مسننفین علماء اور خطباء جلوہ گر ہیں ہر ایک کرسی کے اوپر علم و حکمت کا ایک چمکتہ آفتاب و مہتاب رونک فروز ہے آج کا یہ ایوان جو اہل علم اور اہل فضل کا ایوان ہے اس کے تمام شرکا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹو نائنٹی فائب سی کے خلاف حرزہ سرائی پر مکمل پابندی لگائی جائے اور میڈیا پر یا کسی فورم پر جو شخص ایسی بات کرے اسے پاکستان کی سٹیٹ کا دہشت گرد اور مجرم قرار دیا جائے اور ٹو نائنٹی فائب سی کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گستاخانہ کلچر کے خاتمے کے لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر کام کیا جائے اور مقدس ہستیوں کے عدو احترام کو یقینی بنایا جائے آئے روز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کے واقعات پیش آ رہے ہیں جو شخص بھی خواہ وہ کتنے بڑے منصب پر ہو کسی بھی مقدس ہستی کے خلاف حرزہ سرائی کرے آئین پاکستان کے مطابق اسلامی شریعت کے مطابق اس کی جو سزا بنتی ہے اس کو ضرور عملی طور پر اس سیکس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے خصوصی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف جو حرزہ سرائی کی جا رہی ہے اس کے لیے اس کو روکنے کے لیے اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے کیا آپ سب ان شکوں کی حمایت کرتے ہیں نمی نمبر پر آج کا یہ کنونشن مطالبہ کرتا ہے غازی علم الدین شہید اور غازی ممتاز سین قادری شہید رحمت اللہ علیہ حما جیسے غازیوں کے دن سرکاری سطح پہ منائے جائیں اور ان کے فلسفہ عشق کو نوجوانوں کے لئے عام کیا جائے دسویں نمبر پر سود کے خاتمہ کے لئے عملی طور پر اقدامات کیے جائیں اور اس سلسلہ کے اندر جو رکاوٹے ہیں ان کو بے نکاب کیا جائے اور امت کا یہ جو متفقہ فیصلہ ہے قرآن سنت کی روشنی میں پاکستان میں عملا اس کو نافذ کیا جائے گیارویں نمبر پر کمر توڑ مہنگائی کی خاتمہ کے لئے حکومت اور اپوزیشن مشترکہ طور پر لاحے عمل اپنائیں اور آپس میں جو اقتدار کی جنگ ہے اس کو چھوڑ کر عوام کو ریلیف پہنچانے کے لئے عملا کوئی کام کریں کیا ان شکوں پر آپ سب اتفاق کرتے ہیں شکریہ جوں با pots پہنچانے کی سar